لیکن آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی اسی سیٹیں جو ہیں وہ چوری ہو گئیں عمران خان نے چار ہلکے کھلوانے کے لیے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا جب عمران خان کو گولی لگی تھی تو آپ کو جو میڈیکو لیگل آپ نے معاینہ کرانا ہوتا ہے وہ ایک گورنمنٹ ہسپٹل سے کرانا ہوتا ہے یہ آپ کا قانون کہتا ہے ذرا اس بات کا جواب دے دیں کہ وہ کیوں بھاگے ہوئے گئے شاکت خانم میں انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا ان کا کسی پہ کسی ہتار پہ اتماع نہیں تھا کسی کسی حکومت پستر مرک میں پڑھا ہوں اسی ہتار کے لونڈے سے دوا لینے جاؤں میں آپ سمجھے مجھے مارنے والی وہ حکومت ہے مجھے مارنے والی وہ حکومت ہے جو سکر عمران خان کا میں جاؤں ان کے ہسپتالوں میں تاکی زہر دے دیں اب یہ ڈاؤن ہے دا رہا پختون خان میں بجا گیا داندلی کیوں نہیں ہو پائی وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے آپ ہر سینیٹر کے وہاں پہ پاؤں پڑیں آپ نے آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد جا کے پاکستان کے اداروں کے خلاف رویس کیا آپ نے جہاں نے پورے کانگرس ریزولوشن لے کے آئے پاکستان کی حکومت کے خلاف آپ امریکہ کے پاؤں پڑیں میں اس وقت آپ امریکہ سے نیچے لگے لیں اسلام علیکم میرا کوششن میرا کوششن مہم عزمہ سے آپ کریں کہ مریم نواز اپنے گرلے کا علاج کرنے باہر گئی ہے انہوں نے پہلے تین سال حکومت کیا اور یہ ان کا چوتھا سال ہے کیا وہ اس دوران کوئی ایسا ہسپتال نہیں پنا سکی پاکستان میں جہاں وہ اپنا علاج کروا سکی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج لہور سپیریوز یونیورسٹی کے طلبہ نے لائف شو میں نول لگی عزمہ کردار اور پی ٹی آئی کے سینئر وکیر عزر صدیق سے بہت ہی تل سوالات پوچھے عزر صدیق نے تو ہر سوالات کا زبردست طریقے سے جواب دیا جبکہ نول لگی عزمہ کردار طلبہ کے سوالات کے سامنے بلکل بے بس نظر آئی اور جواب نے آئیں بائیں شائن کرنے لئے آئیں پہلے ان کی مکمل گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں نواز صاحبہ جنیویا کیوں گئی ہے اس پر اتراز ہے آپ نہیں نہیں ہمارا بھئی اتراز ہیلت کا نظام ہے نا اچھا ایک بات ایڈمیٹ کرنوں میں کراچی کے اندر دو تین ادارے ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کی گورننٹ کو کریڈٹ جاتا ہے پنجاب کے اندر ایسا ادارہ نہیں ہے پیکی ایلائیگ میں آپ کو تاریخ نہیں بتا سکتا کتنی جدو جہت کرنی پڑی ہو اس کے لئے ٹھیک آگے چلے آپ کو دینا تھا مجھے پتہ ہے میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جب عمران خان کو گولی لگی تھی تو آپ کو جو میڈیکو لیگل آپ نے معاینہ کرانا ہوتا ہے وہ ایک گورنمنٹ ہسپٹل سے کرانا ہوتا ہے یہ آپ کا قانون کہتا ہے اس بات کا جواب دے دیں کہ وہ کیوں بھاگے ہوئے گئے شوکت خانم میں انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا ان کا کسی حکومت کے حسپتار میں اعتماد نہیں تھا کسی حکومت کسی حکومت کے حسپتار میں ان کا اعتماد نہیں تھا پاکستان کے کسی حسپتار پہ صرف اپنے حسپتار پہ جی جی حضرت صاحب کیوں انہوں نے قانون توڑا آج تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ ریپورٹ صحیح تھی کہ غلط تھی اگر وہ حکومت ہی کسی حسپتار سے کراتے تو پھر ہمیں پتا چلتا حضرت صاحبہ آپ کو یہ بھی شک ہے کہ ان کو گولیاں نہیں لگی میں یہ نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اتنا سفر تیہ کر کے اس میں کئی بیچ میں حسپتار گورنمنٹ کے آتے تھے سب کو انہوں نے چھوڑا سیدھے شاکت خانم کیوں گئے پرائیویٹ ہسپتار میں وہ کیوں گئے اس کا جواب دے وہ اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس اس کا جواب بڑا آسان ہے چلے چلے اس کا جواب بڑا آسان ہے بستر مرگ پہ پڑھا ہوں اسی یتار کے لونڈے سے دوال لینے جاؤں میں جا رہا بات سمجھے مجھے مارنے والی وہ حکومت ہے مجھے مارنے والی وہ حکومت ہے جو آج تک پرچہ نہیں دے جو سکا عمران خان کا اس بخوے کا یہ ریکارڈ پہ پاتے ہیں میں جاؤں ان کے ہسپتالوں میں تاکے زہر دے دیں اب یہ ڈاؤن ہے وہ اس پہ چلے آگے سکتے ہیں آگے سکتے ہیں آگے سکتے ہیں میں نے اپنی جان بچانی ہے آگے سکتے ہیں اسلام علیکم ایا کناب بدو و ایا کناستائن میرا کوششن میرا کوششن مہم عزمت سے آپ کہنے کہ مریم نواز اپنے گلے کا علاج کرنے باہر گئی ہے انہوں نے پہلے تین سال حکومت کیا اور یہ ان کا چوتھا سال ہے کیا وہ اس دوران کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے پاکستان میں جہاں وہ اپنا علاج کروا سکے کیوں وہ پاہر جاتے ہیں کیا پاکستان کی عوام اپنے گلے کا علاج کروانے باہر جا سکتے ہیں جو علاج وہ کروانے گئے ہیں تو کیوں وہ ہسپتال یہاں نہیں بنا رہے ہیں جس کی پاکستان کو بھی ضرورت ہے یہاں پہ گلے خراب ہوتے ہیں یہاں کسی کے پلاسکٹ نہیں لگے وہ پھپڑے گلوں میں پلاسکٹ ہے الحمدلہ سب انسان ہیں تو وہ یہاں کیوں نہیں کروانے باہتے ہیں جی کیا پوچھا انہوں نے کہ وہ یہاں سے علاج کیوں نہیں کراتے ہیں جی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنا گلے کا علاج یہاں کیوں نہیں کراتی ہے آپ لوگ ابھی تک کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں منا سکے جہاں پہ وہ اپنا یہ علاج کرا سکے دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ بالکل بیکار باتیں ہوتی ہیں آپ چلیں گو یہ آپ یہ ہسپیٹلز بنائے ہیں ان کی کوالٹی آپ دیکھیں ان کو بہتر کرنا سب کا کام تھا ان کی حکومت کا بھی کام تھا ہماری حکومت کا بھی کام ہے ہر پچھلی حکومت جتنے ہسپتال بنے ہیں گورنمنٹ کے وہ میاں محمد نواز شریف کے زمانے کے بنے رہے سپیشلی پنجاب میں اسلام علیکم میرا نام مزمیل عباس ہے اور میں ڈسٹرک لیا سے ہوں پی ٹی آئی کی یہی پولیسی رہی ہے کہ جب کوئی چیز ان کے حق میں ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور جب کوئی چیز ان کے حق سے باہر چلی جاتے تو وہ ہنگامہ کرتے ہیں شور کرتے ہیں اسطلافے رائے کو نہیں مانتی جس طرح میرے سسٹر نے بھی کہا ہے تو جس طرح پی ٹی آئی کی پولیسی رہی ہے کہ وہ تیل ناؤ ابھی تک انہوں نے الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کیا جبکہ میرے ظلے میں سکس بہ سکس ایٹس پی ٹی آئی نے وین کی ہیں تو وہاں پہ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے دیکھیں ایک بات پہلی بات سبجھیے گا یہ آپ لوگوں کے لئے بھی اچھا ہے شاید لرننگ آجائے ہمیشہ یاد رکھیے گا جب ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے جو بھی فیصلہ ساز تھے اگر وہ سارا الیکشن رکھ کر دیں تو کیا بنے گا میں نام لیتا ہوں جنہوں نے خاص پاپر اسٹیبیشمنٹ کے خلاف بات کی چاہے وہ خاجہ سعاد رفیقو وہ باہر بیٹھا ہے رحیل اسکر ہو وہ باہر بیٹھا ہے کیا وہ نہیں جیس سکتا تھا برکل جیس سکتے تھے انہیں ایک گورنمنٹ چاہیے تھی اس طرز کی کہ جو اسی طرز کو لے کر چلتے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں بجا کیا دھاندلی کیوں نہیں ہو پائی وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے یا بات ہے آپ اور یاد رکھئے گا یا بات ہے صرف کے پی میں ساری الیکشن ہوا پورے پاکستان میں دھاندلی ہو گئی صرف کے پی میں دھاندلی ہو گئی ابھی بھی لڑائی دیکھیں آپ پنجاب کے اندر لوگوں کو باہر نے نکلے دیا جاتا تکلیفیں پرداش کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے ایڈیٹیشنل پولٹیکس میں یہ ایک ہمیں ماننا پڑی گئی یہ بات پاکستان کے اندر منورٹیز کے ساتھ ظلم ہو اور حضرت صدیق آواز نہ اٹھائے عمران خانہ باہر سے آگر کہیں کہ یہ منورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ امریکہ ہماری مدد کے لیے آئے امریکن ایڈمسیشن سے ہماری لڑائی نہیں آپ ہر سینیٹر کے وہاں پہ پاؤں پڑھیں آپ نے آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد جا کے پاکستان کے اداروں کے خلاف روٹیپ کیا ہے آپ نے جہادوں میں ٹکٹ کے میٹس کو میری چھوڑا وہاں پہ بھی آپ نے ایڈا سے آئی ہی ہے میں صرف ایک جواب دے دوں آپ نے پورے کانگرس سے ریزولوشن لے کے آئے پاکستان کی حکومت کے خلاف آپ امریکہ کے پاؤں پڑھیں میں اس وقت میں سوال کہتا ہوں آپ کے سامنے آپ پاکستان کو ایک سوال بیٹس کے پنچانے ہیں میری بات چھوڑے ہیں کہ اینار دار کی کانگرس کو امریکہ نے جایا ہاتھ اٹھا کر کہیں سارے آپ کی بات کے کیسے گرائے ہیں یہ جواب آپ نے دیا آپ کو آپ نے جواب دیا کہ امریکی کانگرس کیا ہے آپ امریکہ سے نیچے لگے لیں عزمان صاحبہ آگے چلیں جانت کے جو امریکہ کے نیچے لگا ہوا ہے آگے 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 نیکس دلسی مخاری سے پوچھو دلسی مخاری سے پوچھو جو بنیادی حقوق کے خلافردی کر رہے ہیں اور آگے انہیں اور پھر اور نے فرق جا رہا گیا آج سے چلیں نیکس نیچ 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 میرا نام خزازکر ہے میرا سوال اور ایک اپنین ہے آپ دونوں کو ایڈوائز کہ آپ دونوں آپس میں لڑنے کی بجائے اگر ملک کے حالات کو بہتر کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا آج میں جواب دے رہتا ہوں میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا اس رشگر قلیل سے ہوں میں یوں ہی دست و گریبا نہیں زمانے سے میں جہاں کھڑا ہوں قلیل سے ہوں یہ آپ لوگوں کی ایک وقالت ہے کوئی قلیل نہیں یہ سانے تین سال سب کو آپ نے جیلوں میں ڈالا سب کو آپ نے ڈیس سیلز میں رکھا باہت جا کے تمسخر اڑائے میں اس نوطار دوں گا میرا نام راو عبداللہ ہے اور میرا تعلق بکھر سے ہے میرا سوال جو ہے حضر صدیق صاحب سے ہے کہ حال ہی میں شیخ وقال سکرم نے ایک سپیچ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو ہے پی ٹی آئی کے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ان کی تقریب کا جو لبے لباب تھا کہ آپ لوگ باہر نہیں نکلتے انہوں نے آپ لوگوں کو ووٹ دیا یہ کافی تھا ان کے لیے وہ آپ لوگوں کے لیے باہر بھی نکلے انہوں نے جیل بھی برداشت کی لیکن آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی اسی سیٹیں جو ہیں وہ چوری ہو گئیں عمران خان نے چار ہلکے کھلوانے کے لیے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا دیکھیں یہ مجھے یہ بتا دیں میں ابھی چھوٹی سی بات آگم سر نکھون نظر بندی کے آرڈرز میں نے سسپینڈ کر آیا سیکشن تھی ان کی ان کی گورنمنٹوں میں نہیں ہوئے دس ہزار ڈیٹنشن آرڈرز تھے دوزار بائیس میں لوگوں کو پکڑ کے آپ سب لوگوں کو اندر بند کر دیا دوزار تیس میں چار ہزار ساتھ ستر تھے صرف اور صرف اکٹوبر کے اندر چار سو ستہ سٹر تھے لاہور کے ایک سو چوالیس دنگا دینا یعنی ہمارے ہاں دیکھیں اگر آپ جمہوری کومیٹ ہیں تو درتے کیوں ہیں آنے دیں ہمیں میدان میں آپ سٹے آرڈرز کی پیچھے چھپے میں یہاں پر آگے چلیے جس نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے میرا نام سنیہا ہے میرا پوشن محمد محمد سے ہے جو پی جی سی والا سارا واقعہ تھا اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا یہ پنجاب کالج میں کوئی واقع پیش آیا تھا ایک بچی کے والے سے مبینہ طور پر زیادتی کا اس کے بارے میں سوال کریں but before you answer before you answer wait a minute wait a minute are you sure about that واقعہ کہ واقعہ واقع ہوگا are you sure about that sir یہ واقعہ ہوا ہے تو ورنہ کون اپنی بیٹی کے خلاف میں تب ایسے کون آپ بچی کا نام کیا بتائیں there is a reason there is a reason میں میں پولٹیکل ڈیبیٹ کے والے سے نا I can respect everyone but not on fake news not on fake news صرف پنجاب کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا پڑا فیس بک پڑا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے خلاف جو جو مطبع ان کی پارٹی میں مریم نماز نے جو باتے کہیں ہیں کیا کہیں ہیں کہ مطبع ایک آدمی کو لاکھے ماسک پر آگے کھڑا کر دیا اس کا باپر آئے کام کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں میں یہ سارے کامرے ابھی بند کر باتتا ہوں ان کو رکھاتا ہوں گاڑی میں آئیں مجھے اس بچی کے پاس لے کے چلے میں اور آپ چلتے ہیں بتائیں سر میں آئے مطبع ہم نے تو سوشل میڈیا کو دیکھا ہے اینیون 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 دس ہول ہال میں ابھی آپ کے ساتھ اس پروگرام کے بعد اس بچی کے گھر جانے کے لئے تیار ہوں لیٹس فولو دس سٹوری ٹھیک ہے لیٹس سرودار کیا کہال ہے سر سوشل 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 میں دیکھنا ہوں یہ بھی غلط فرمومنے آگے چلیں ہر کوئی سوشل میڈیا کو فولو کرتا ہے پیٹی آئی کے خلاف پر باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی تو تو سوشل میڈیا کو دیکھیں میں اس پر دی آرہا میں ادھر سے ادھر سے دنہ دیں میں اسی بات کو میں آپ کی باتتے ہیں پنجاب کو کہ سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا پر یہ باتیں تو ساری باتیں سوشل میڈیا کو دیکھ کے کی جاتی ہیں نہیں یہ غلط ہے اسی لئے آپ سے کھتے ہیں کہ دیفرنشیئٹ کرنا سکھیں سوشل میڈیا پر آنے والی ہر چیز کا مطلب یہ دی ہے وہ ٹھیک ہے آپ بہت اچھی بچی ہیں بڑی لکھی بچی ہیں بیٹھیں تشریف اکرے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے جب یہ بولا تھا کہ میں اسلام کے قانون پر اسلامی ریاست پر پاکستان کو ڈیویلپ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب موٹر وے پہ وہ عورت کے ساتھ ریپ ہوا تب آپ کا جو عمران خان صاحب ہے وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات کو باہر کیا کرنے نکلی جس کا بھائی نہیں ہے جس کا باپ نہیں ہے جس کا حسپیڈ نہیں ہے وہ عورت کیا اپنے گھر کے کام کرنے نہیں نکل سکتی ہمیں انصاف نہیں نل سکتا ہم بہنے بیٹیاں یہ درندوں کا شکار ہونے کے لئے بیٹھی نہیں ہیں تب ان کا اسلام کہاں گیا تھا تب یہ ایک عورت کو ہی گھندا کہا رہے تھے ایک منٹ یہ ایک منٹ بیفور یو آنسر یہ جو کومنٹ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی عورت کیا کرنے نکلی تھی عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا اس وقت کے سی سی پیو لاہور نے کہا تھا اگین ایناتر فیک نیوز آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ طلبہ و طلبات نے کیسے تک سوالات پوچھے ایک بات تو طلبہ نے بلکل ٹھیک کہی کہ چالیس سال سے نون لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی اقتدار میں ہیں یہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم نے پنجاب کو امریکی ترز کا بنا دیا ہے مگر آج تب یہ ایک ایسا اسپیٹل نہیں بنا سکے جہاں ان کا اپنا علاج ہو سکے افسوس ہے اس بات کا کہ یہ اپنے علاج کے لئے لندن بھاگتے ہیں جبکہ عوام یہاں کے اسکتالوں میں دکھے کھا رہی ہے ناظرین آپ آج کی ویڈیو کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ